السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو میں آج کا ویڈیو جو بنا رہا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے کس طریقے سے یوپی سرکار دے رہی ہے پورے دیش کو دھوکا میں انشاءاللہ ثابت کرنے کو شکروں گا یوگی کس طریقے سے پورے ہندوستان اور بلکہ پورے یوپی کے لوگوں کو اُلڈو بنا رہا ہے میں اس کا جیتا جاکتا ثبوت پیش کر رہا ہوں لیکن اس کے لئے میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اینڈی ٹی وی چینل کا یعنی جس پر رویش کمار آتے ہیں وہ چینل کا کیونکہ انہوں نے بہت بڑی پول جو ہے یوگی کھولی ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے یوگی پورے یوپی کے لوگوں کو دھوکا دے رہا ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں کس طریقے سے وہ چھونا لگا رہا ہے انشاءاللہ میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے تقریبا 32 یا 35 زلو کے اندر 37 ہزار لوگوں کا پہچان کر لیا ان کی ایڈنٹیٹی کر لیا ہے کہ یہ لوگ منگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے آئے ہوئے ہیں اور ہم ان کو ناغرکتہ دینے جا رہے ہیں یہ وہاں کے ڈی ایم نے کہا تو جب یہ بات کی پردال کرنے کے لئے انڈی ٹی وی کے جو پترکار ہیں جو انکر سے وہاں پہنچے ان لوگوں نے پیلی بھیت کے علاقے میں ہاؤزر لوگوں کو ہم نے پہچان کر لیا ہے وہ لوگ آئے ہیں ان کو پیلیت کیا گیا ہے اور ان کو ستایا گیا تھا ان کا پرزیوکیشن کیا گیا تھا اس لئے وہاں پر آئے ہیں تو ہم ان کو ناغرکتہ دینے کے لئے جا رہے ہیں یہ یوگی سرکار نے دعویٰ کیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھئے آئینڈی ٹی وی نے یہ خلاصہ کیا ہے دعویٰ کیا ہے یوگی سرکار کے پورے جتنے جھوٹ ہیں کالے چھکے ہیں سب کو کھول کر رکھ دیا ہے یوگی سرکار کی رہسے میں ناغرکتہ مہم بینہ نشان کے دستاویزوں کے آدھار پر ناغرکتہ کا وعدہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے ایک سادہ سا ایک پیپر دے دیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ کو ناغرکتہ دے جائے گی نہ اس میں کوئی ڈیٹ ہے نہ کوئی تاریخ ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ڈیسمبر اور جنوری میں جو ان لوگوں نے سرویہ کرایا تھا اس سرویہ کے اندر انہوں نے ان کو ناغرکتہ دینے کا وعدہ کیا تھا ذرا سوچیں دس جنوری کو نوٹیفکشن جاری ہوتا اس سے پہلے آپ کس طریقے سے ان لوگوں کو وعدہ کر سکتے ہیں یہ تو بہت غلط طریقہ ہے جو یوگی سرکار تمام یوپی کے لوگوں کو بےوقع بنا رہی ہیں اور ہمارے ہندو بھائیوں کو سپیشلی بےوقع بنا رہی ہیں تاکہ اس طریقے سے ان کو اگر دستاویز تھما دے جائیں گے اس طریقے سے ان کو ایک سادہ سا پیپر دے جائے گا تو ان کو یقین ہوا کہ ہمیں ناغرکتہ مل جائے گی بولو پھر نہ تو دھرنے میں جائیں گے اور وہ تو خوش ہو جائیں گے لیکن اس کی آگر پول کھوڑتی آگے کی ریپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یوگی سرکار کی ناغرکتہ مہین کے پیچھے رہی سمی دستاویز کہتے ہیں پروازی ہونے یا دھارمی کوئی ثبوت اس میں مانگا نہیں گیا یعنی جو پیپر دیا اس میں چھ سات چیزیں پوچھی گئی ہیں لیکن اس میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے منشن نہیں ہے کہ بھئی آپ کو وہاں پر ستایا گیا ہے یا کون سے کیوں آئے ہیں اس کی وجہ کیا اس کا ریزن کیا کچھ بھی اس کے نرے پوچھا نہیں گیا ہے تو کس طریقے سے یوگی سرکار ان کو ناغرکتہ دینے کی بات کر رہی ہے کس طریقے سے ان کی ایڈنٹیٹی کر رہی ہے اور اگر آنے والے دنوں میں ملک کے اندر کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے جو ہندوستان کا بھلا نہیں چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ منگلہ دیش پاکستان افغانستان سے آئے ہیں آپ کیسے پہچانیں گے ان کو وہ یہاں آ کر کے ہمارے دیش کے خلاف سادش شرچیں گے تو ہم کس طریقے سے ان کی پہچان کریں گے اس کی ذمہ داری بھی سرکار پر جاتی ہے سرکار کو یہ تمام چیزیں سمجھنے ہوں گے اور سی اے کے اندر بدلاؤ کرنا ہی ہوگا اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے انڈی ٹی وی کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوئے کہتے ہیں کہ یوگی سرکار کی یہ بھی صفائی بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ سی اے اے لشٹ ابھی ایک انوپ چارک قوائد ہے یعنی اس پر کوئی ابھی نہ کوئی قوائد بنے ہیں نہ قانون بنے ہیں نہ کوئی سسٹم بنا ہے پھر آپ کس طریقے سے ان کو امید گنا رہے ہیں کہ ہم آپ کو نگردہ دیں گے دینے جا رہے ہیں اور ایک سفیصت کاغذ ان کے حال میں تھما دیا اور ان سے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے آپ کو نگردہ ملنے والی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ یوگی سرکار بہت بڑا دھوکہ دے رہی ہے یوپی کے ہندو کو تمام دیش کو دھوکہ دے رہی ہے ایسا نہیں ہوتا اگر واقعی سی اے قانون آپ لاغو کر رہے ہیں تو اس کی قوائد جاری کرنے چاہیے تمام چیز جاری کرنے چاہیے اس کے بعد اگر اب یہ ہوگا تو سمجھے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ان لوگوں کو جو نگردہ دینے کا وعدہ کیا گا کہیں سے کہیں تک درست ہے لیکن ابھی فرحال جو ان سے وعدے کی جاری ہے سب دھوکے بازی مکاری اور عیاری ہے اس لیے اینڈی ٹی وی نے اس کا خلاصت کیا اور ان تمام کو یہ بات ظاہر کر دی اور یہاں تک کہ یوپی سرکار نے یہ بھی خلاصت کیا کہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی ایسی لسٹ گلی کو نہیں بھیجی ہے لیکن پھر جب آپ نے جلی کو نہیں بھیجی ہے تو پھر آپ یوپی کے اندر لوگوں کے ہاتھ میں جو وہ سفید پیپر تھما رہے ہیں وہ کیوں تھما رہے آپ کو کس نے رائٹس دیا ہے آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے کہتے ہیں نہ کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح دی جائے تو اس کو سمجھ نہیں آئے تھا کہ میں کیا کرنا اس کو سر پہ مارنا موہ پہ مارنا کا مارنا نہیں معلوم ہوتا اسی طریقے سے آج ہمارے کچھ ڈشٹرک کے اندر کچھ علاقوں کے اندر ایسے لوگ ہمارے سر پر بیٹھے ہیں ان کو نئی معلوم کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور دوسری پر میں آپ کو گھنے پی آئی بی کا جو پی آئی بی ہے اس کا یہ دعویٰ بھی ہے وہ کہتے ہیں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ رہے کہ ہمیں ناغلتہ مل ہی جائے گی پی آئی بی کا یہ دعویٰ ہے کہتے ہیں جو لوگ جانچ کے بعد پیمانے پر کھرے اتریں گے انہیں ہی ناغلتہ ملے گی یہ اندی ٹی وی کی خبر آگا جا کر دیکھ لیں اور میری گزارش ہے اگر آپ سچ خبر دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ سچائی سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اندی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں رویش کمار کو ابیسار شرمہ کو اور جتنی دعوائر ایک چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور ہمیشہ حد سچ سے اور حق سے روبرو رہیں یہ آپ کے لئے بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ اس کی ویڈیو کو آگے ضرور بھیجیں اگر یہ ویڈیو پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ